دو ایسے پتھر جو جنت سے اتارے گئے اور اللہ نے مسلمانوں کے درمیان آج تک ان دو پتھروں کو محفوظ رکھائے پہلا پتھر حجرِ اسود ہے جسے حضرت عبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے یہ پتھر سفید اور چمکدار تھا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حجرِ اسود سے اس قدر نور نکلا کرتا کہ اگر اللہ نے اس کے نور کو ختم نہ کیا ہوتا تو پوری دنیا کا ہر ایک ذرہ روشن ہو جاتا دوسرا پتھر وہ ہے جسے مقامے ابراہیم کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبت اللہ کی تعمیر فرمائی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہنچائی کی طرف جانا ہوتا تو یہ پتھر بڑا ہو جایا کرتا اور جب نیچے آنا ہوتا تو یہ پتھر چھوٹا ہو جاتا اللہ نے اس کی بھی نورانیت کو کم فرما دیا اور آج تک یہ دو پتھر مسلمانوں کے درمیان موجود ہے